اسلام علیکم دوستو آج کا ہمارا نیا ویلوگ ہے اور اب ہم اپنے سفر میں نکل چکے ہیں ہم اسلام آباد سے مری کی طرف جا رہے ہیں اور ہم مری ایک فریس فیپر ہیں کیا خوبصورت مناظر ہے آپ صرف یہ چیک کریں ہم باطلوں کے بیچ آ چکے ہیں اور یہ اب ہم رکے ہیں چائے خانہ پر مری روٹ پر ہیں کیا زبردست موسم ہے ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی ابھی اور یہ آپ بادل دیکھ سکتے ہیں ہم بادلوں کے بیچ میں کھڑے ہیں خوبصورت موسم ہو رہا ہے بہت اور اب ہم وہاں سے بس چائے کے بریک پر رکے تھے ہم نکل گئے ہیں دوبارہ وادیوں میں ہم ابھی یہاں سے جا رہے ہیں کشمیر کی طرف تو آج کا ہمارا وزٹ ہے مصفر آباد تو اب ہم جا رہے ہیں کوہالا جی یہ ہم کوہالا کے سپورٹ پر پہنچ گئے ہیں بڑا خوبصورت رستہ تھا اور یہ اب آگیا ہے ہمارے سامنے دریائے نیلم آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم یہاں سے نیچے اترتے ہیں اور ذرا پانی کے اندر جا کے ذرا پانی کے میرا مطلب ہے قریب جا کے ذرا ویو چیک کرتے ہیں کیسا لگ رہا بہت ہی خوبصورت ری ہے اور یہ دیکھیں ہم نیچے آگئے ہیں اب تھوڑا سا پانی میں بھی پاؤں بھی گولیں یہ ہے نیلم دریائے دریائے نیلم اور کوہالا پوائنٹ کوہالا پوائنٹ اور اس کے یہ اس طرف کشمیر ہے کشمیر میں نے ہاں تو اب آدھی تو ان کی وہ ہے نا اور یہ ہم چار پائی پہ بیٹھے ہیں پاؤں ڈگ ہوگے یار آپ کے وزن سے چارپ میری کپڑے گیلے نہیں ہونے چاہے ہیں تو بھائیوں اب ہم بریج سے یہ جو سامنے پریج دیکھ رہا ہے اب ہمیں یہ بریج کراس کر کے سامنے کی طرف جانا ہے جو کہ ہے کشمیر یہ ہم بریج کراس کر کے فائنلی کشمیر میں انٹر ہو جائیں گے تو یہ نیچے بہت ہی گہرا دریائے بہر ہے اور میں نے وہاں کے ایک رہشی سے پوچھا تھا اس کی کہ ابھی گہرائی کتنی ہے تو اس نے بتایا کہ یہ تو بھائی یہاں پر ڈیڑھ سو فٹ سے شروع ہو رہا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنا خطرناک اور بڑا گہرا زبی ہے تو اب ہم اس بریج کے اوپر سے جا رہے ہیں جو کہ دونوں سائیڈوں کنٹ کر رہے ہیں اور یہ جو آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں سامنے یہ سارے کشمیر کے پہاڑ ہیں اور ہم بس یہ کشمیر میں انٹر ہونے کی طرف جا رہے ہیں تو سفر بڑا زپردت گزار رہا ہے بہت مزہ آ رہا ہے اتنے خوبصورت مناظر آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں یہ ہم نے اب روڈ ٹراسٹ کر لیا اور ہم اب یہ کشمیر پرمیسز میں جو ہیں انٹر ہو چکے ہیں اور اب ہمارا جو آگے کا سفر ہے وہ ہے مظفر آباد کے لیے تو ہم مظفر آباد جا رہے ہیں آگے آپ وادیاں چیک کریں گرینری چیک کریں موسم چیک کریں مطلب انتہائی خوبصورت ہے مطلب یہ دیکھ دیکھ کے ہی نا دل نہیں بھر رہا اتنا زبردست مزہ آ رہا ہے اور موسم بھی ماشاءاللہ بڑا زبردست سنی ویذر ہے اور مطلب یہ ہے پورا آپ کا پیور گھومنے پھرنے والا موسم کیونکہ یہ اکثر یہاں پہ کھنڈ کی وجہ سے بھرک کی وجہ سے راستے بند ہوتے ہیں تو یہ بڑا زبردست موسم میں ہم یہاں پر آئے ہیں بہت سنی ویذر ہے اور آپ کھل کے یہاں پہ بڑا انجوائے کر سکتے ہیں ہر اسپورٹ آپ یہاں پہ جا سکتے ہیں کوئی راستہ بند نہیں ہے تو سفر ماشاءاللہ ہمارا بہت بہترین گزر رہا ہے آپ صرف پہاڑ چیک کریں مطلب یہ آپ دیکھیں اللہ کی قدرت پہاڑ کے پیچھے پہاڑ اور جنگلات سے بھرے ہوئے گرین ڈری چڑیوں کی آوازیں دریہ کی آوازیں بہت ہی مطلب زبردست قسم کا یہ ایک چیک پوسٹ آئی ہے یہاں پہ اور یہاں پہ آپ یہ دیکھیں دریہ کو بہت قریب سے دیکھ رہا ہے یہ زبردست قسم کا ہے یہاں پہ ہم نے یہ آزاد کشمیل کی چیک پوسٹ جو ہے وہ پار کر لیا ہے یہاں پہ انٹری کروائی تھی گاڑی کی اور ہم چلے گئے ہیں اب آگے مظفر آباد کے طرف آپ بس یہ وادیاں انجوائے کریں اچھا ہم لوگوں کو جو ہے مظفر آباد شہر کے اندر نہیں جانا وہ ہو سکتے ہیں ہم واپسی میں شہر کے اندر آئیں ہم مظفر آباد سٹی کے اندر نہیں جائیں گے جو مین سٹی ہے ہم بہار کی طرف سے ہی ہوتے ہوئے کیونکہ آگے ہمیں لو سٹی اور پھر آگے بہت سارے جگہوں پہ جانا ہے تو ہم مظفر آباد شہر کے اندر نہیں جائیں گے وہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ انشاءاللہ واپسی میں ہم چیک کریں گے تو کیونکہ آج ہمیں پہنچنا ہے رات ہونے سے پہلے پہلے اپنے سپورٹ پہ کٹن ویلی تو بس ابھی ہم انجوائے کرتے ہوئے جا رہے ہیں آپ لوگ بھی یہ وادیاں دیکھیں اور وہ دیکھ کے ہی مطلب کہ آنکھوں کو ایسی ٹھنڈک ملتی ہے کہ بس دل کرتا ہے دیکھتے ہی رہے ہیں یہ آپ آئیں یہاں پہ مطلب ایکچولی آپ دیکھیں ذرا کہ کیا زبردست لوگوں کے گھر بنے ہوئے تحاد بنے ہوئے پہاڑوں کے اوپر لوگ رہ رہے ہیں اور نیچے دریعہ کا شور دریعہ کی آواز مطلب یہ وہ چیز ہے جو لفظوں میں نہیں بتا جا سکتی اتنا خوبصورت ویو اور اتنی خوبصورت فیلنگز ہیں اور یہ اب ہم جو ہیں مظفر آباد کے بلکل قریب آ چکے ہیں تو بس ہم یہ تھوڑی دیر میں مظفر آباد کی طرح آنے والے ہیں یہ دیکھیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یا مظفر آباد جو ہے شروع ہو چکا ہے یہ وہاں پہ لوگوں کے گھر بنے ہوئے پہاڑوں پہ اور یہ جو آپ گھر بلڈنگ دکانیں دیکھنے شروع ہوئی ہیں یہ مظفر آباد ہے یہ دیکھیں یہ ساری بلڈنگز جو ہیں یہ مظفر آباد کی بلڈنگز ہیں اور آج کا ویلوگ ہمارا یہیں تک تھا انشاءاللہ آپ سے جلد حاضر ہوتے ہیں نئے ویلوگ کے ساتھ نئی جگہ کے ساتھ آپ کو بھی بہت کچھ دکھانا ہے جب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی